سارے مارا چرو کر دیا سب نے اپنی اپنی طرف سے کس نے کوئی قصر نہیں چھوڑی میرا بھائی کہتا ہے گاؤں کا حد لاکی یہاں تک میرا باپ اتنی میرے باپ میں غیرت نہیں تھی کہ گاؤں کا مول بھی ہوتا مجھے مارا تھا اتنی اس میں غیرت نہیں تھی اسی طرح بھی رہے ہیں مارتے شدود پر تیرے میں نے مانی میرے ہاتھ میں بین سوٹ کراتے ہیں کیتے کیا تھے مارتے 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 نکالا بے مسائل کرو نا نا مجھے پتہ میں لڑکی کا پریبتہ میں نے دیکھا بھی نی ہے تو آپ اس مولوی کے سامنے کہتی رہی کہ میں نے ایک روزی کرنا chair مولوی تھا مولوی تھا ویلن تھا مجھے ساب욱 حتک میرا بھائی مارتا ہاں کہ یہ مانے یہ مانے پہنے 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 مجھے کہتا ہے کلبا پھڑو مرے ہوا پہنے پہنے پھڑا شمیم آفتاب نے زبردستی کا نکاح ٹھکرا دیا لیکن اس کی جان خلاصی ہرگز نہیں ہوئی اور بن نکاحی لڑکی کو گجرہ والا سے بہوشی کے عالم میں راولپنڈی رخصت کر دیا گیا جہاں ایک اور مارکہ شمیم کا منتظر تھا میں ڈاکٹر گیا رہا کبولوایا اور ڈاکٹر نے کہا یہ لڑکی آپ کہاں سے لے کے ہیں پھر اچھا وہ تو انجیکشن گاگ چلا گیا رہا تو کوئی فرق نہیں پڑا تو بعد میں اس لڑکی کے ماں آئی ہے کمرے میں کہتی ہے کہ تم ہماری بہو میں نے کہا میں تمہاری بہو کس طرح بن گئی جب میں نے نکاح نامے پر دست ہتی نہیں کی نائی زابو قبول کیا کچھ بھی نہیں میں کہا رہی ہوں میں بہوش ہوں تو مجھے مارکہ پھینک کے بجوا دیا اسی دن پھر انہوں نے میرے پاہوں میں زنجیر ڈال دینا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس طرح نہیں مانے کی تو باگے کی تو نہیں نا تو مولوی کو بلانے چلے گئے اس کی ماں کو پھر میں نے کہا میں نے کہا مجھے پلیز دو منٹ کھولیں واشروم جانا ہے میں نے کوئی بہانہ تو لگانا تھا سیوٹیوں پہ چڑھیوں میں نے ڈبل منٹر سے چھلانگ لگا دی تو میں نے جب ڈبل سٹوری سے چھلانگ لگائی ہے نیچے کی طرف تو اسی طرف میں نے بھاگنا شروع کر دیا چوٹے مٹے آئیں چوٹے کے آئیں کپڑی پھٹکے ادھر سے تو ٹانگوں سے کپڑی پھٹکے دوسری سٹوری سے چھلانگ لگائی ہے سب لوگ بازاروں میں دیکھ رہے ہیں میں بھاگ رہی ہوں وہ لوگ میرے پیچھے ٹیکسی لے کے بھاگ رہے ہیں میں پھر عبادی کی طرف چلیں گی وہ سڑک کی طرف چلیں گی ایک گھر میں گئی آگے تیسرے گھر میں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے وہ پولیس والے تھے وہ پٹھان ہی تھے اور وہ پورا محلہ ہے جو پورا ایری ہے جو پولیس والوں کا تھا میری حال نہیں گئی پھر اس کو بات بتاتے بتاتے میں گر پڑی ہوں میں بے ہوش ہو گئی کیونکہ ادھر سے بھی چوٹے لگیں ادھر سے بھی بھاگی چلانگ لگائی اسی دل میں نے کہا میں اپنا ظلم سب کو بتاؤں گی کہ جو جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے جو جو ان لوگوں نے میرے سے ظلم کیا ہے گجرمالا کی شمیم آفتاب نے ظلم و ستم کی جو داستان سنائی اس کے کئی تاریخ پہلو ہیں لیکن باپ جو بیٹی کے سر پر سایا ہوا کرتا ہے آج یہ بیٹی